اونٹو آڈے سامنے بہترین پڑھنا لے زاکر غلام کمر آفدولان اللہ اے پڑھن دے دعائے بازہورے خجد خدا اللہم کل ولی کل خجد ابن الحسن صلواتکا علیہ و لا عبائی فی حاضی سعاد و فی کل سعادم ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و این حتا تسکناہو ارزاک تو اون و تمت اہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد ادرکنی ادرکنی آغسنی آغسنی فی سبیل اللہ دعا ہے مولا کائنات دی بارگاہ دوچ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحبزہ اور سائین منظور اے پر عظیم ترڈہ بچھایا امام زمانہ اپنی بارگاہ جکا بولتے مذورتہ فرما جتنے بیٹو رائے ہو جتنیاں شریعت مطابق نیک خواہشات نے امام زمانہ اپنی بارگاہ جکا بولتے مذورتہ فرما سابدو بہترین افضل دعا حجت خدا امام زمانہ اپنا ظہور جلد جلدہ فرماو رب صلی اللہ محمد و آل محمد بواز بلاند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری یک زبان کل امام نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنت لانت آل محمد دشمنت لانت بواز بلاند صلوات اجازت ہے بس آل بلہ من شیطان الرجیم محمد دشمنت لانت بواز بلاند صلوات آل 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 محمد دشمنت آل محمد دشمنت لانت بواز بلاند صلوات آل محمد دشمنت لانت بواز بلاند صلوات وتبیبے قلوبن تبال آل محمد دشتان رجیم حسین الغریب مقبول بیرد کربلا غیورو کفن کوئی نہیں ملیا اللہ دی کالا وقت ودائے ہی من الخیام یا زینب یا مقصوم یا سکیناتو علیکن عم منی سلام سلوار اما آبادو فقط کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انال حسین آم مصبال حدا وصفینت النجات سلوار بہت مربنی توجہ ہو گئی بڑی جلدی دنال آپ نے ٹیم دے وچ رہ کے میں نات کے قرآن دی تلاوت کرنا چلنا ایک دو آیت دی تلاوت فرما کے تھوڑا جا زکر مصائب طالب دعا کوئی ذاکری دعوی نہیں آزادارا آزادار دا پتران اس تو وڈا نشانیہ دھرہی کوئی نہیں توجہ ہے جے اے توڑی سوڑی توڑی سوڑی سوڑی سوچے توڑی سوڑی فگر نے ٹھیک ہے فلان وڈا ہے فلان اکا ہے چھوٹا ہے نہیں اونا دی عدالت دے وچ پتہ نہیں کیڑا وڈا ہے تے کیڑا چھوٹا ہے ٹھیک ہے مگر جڑی سب تو وڈی گا لے او اے وے کہ اے ذکر بھی وڈیاں دا ہے تے ذاکر بھی وڈیاں دا ہے توجہ ہے جے بڑی جلدی دنال میں ایک پیغام دینا چاہنا مجلس پڑھن دا ٹائم نہیں ایک پیغام خوستباد ذکر مصائب طالب دعا کہ اے مجلس حسین اسی کرانے کیوں ہوا یہ مقصد توڑے تک بچھانے یہ وجہ کیے کہ اسی توپ نہیں ویخ دے چھان نہیں ویخ دے سردی نہیں ویخ دے گرمی نہیں ویخ دے توجہ ہے یہ ساپا چھاندہ مقصد کی ہے اسی پاگل نہیں کملے نہیں جلے نہیں توجہ ہے اسی غیرت مندہ کیوں کہ غیرت مندہ نمان نہ لیا بولنے تھوڑا جا ایک پیغام ہے جی وقت دی ضرورت پیغام ایک شعور بیدار کرن واسطے پیغام توجہ ہے کہ مجلس حسین دے ویچ بندہ بے جے تامی سواب بے کے ٹور جے تامی سواب جتنے لمحے و بوے او دا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں فرشتے سواب پہ لکھ دیں بندہ بے جے تامی سواب بے کے ٹور جے تامی سواب بندہ بے کے سامجھائے تھکاوردی وجہ تو جسم میں سامجھاندہ ہے مصوم فرماندے نے تُو ساٹھے ذکر دے ویچ بے کے سامجھانے ہیں تیرا سامجھانا میں سواب توجہ ہے ہائے دری ایک لمحہ بھی مزایہ نہیں کرنا لفظ اوت اٹھتا کہ بچانے نے جیڑے انشاءاللہ نجادہ ذریعہ بڑھنا فکر پیدا کرنے کیونکہ میں دعوت فکر دیکھے جا رہے ہوں توجہ ہے اسی پاگل نہیں کملے نہیں جلے نہیں اسی غیرت مندہ غیرت مندہ نماندہ لے ہوں اسی بزارہ میں چاونے ہوں ساڑھا مقصد بزارہ چاونے پردہ دار نال دیں یا نال بینا نال کیوں مجلس حسین ایک مقصد دانہ ہے بولنے جی توجہ ہے بندہ بے جائے سواب بے کے ٹور جائے سواب سامجھانے سواب سامجھانے سا چل رہیے یاریس تو وڈی فضیلت کیڑی ہو سکتے مصوم سا چلنا ہمیں سواب علیہ خیرین تیجے سیرہ آلائے سیرہ لانہ ہمیں سواب تیجے زبان بولے جیڑی زبان سرکار علی علیہ السلام دا لنگر کھا کے جال رہیے ہائے دری انہا زبان دا نال میری گالے توجہ ہے جیس سیرہ آلائے پھر بھی سواب تیجے زبان بولے پھر امیر کائنات وہ زبان دا نال وعدہ کرن حضرت انسان تیری زبان میں علی دے ذکر وچ بولی یہ میں علی ہو کے تیری زبان دے نال وعدہ پیا کرنا کبر تو لے کے حشر تائیں تنو بولن دی ضرورت نہیں کیوں تیری جاتے میں علی بولن دا یا میرے پتر بولن دے ہائے دری توجہ ہے جی مجلس حسین میں مطمئن ہو گیا قسمِ قرآن دی میں ماتمی یہاں میں ایتھے چھڑ کے وی ٹور جاں مات شو میں مطمئن ہوں توجہ ہے کیونکہ مجلس حسین منوان دانا نہیں مجلس حسین عبادت دانا ہے مجلس حسین پیغام دانا ہے زین العابدین بادشاہ جس ویلے مدینہ دے ویچھائے سال تو بعد قیدہ نبا کے شاعر کوڑے آگے بادشو انہاں کہا یا بنا رسول اللہ اسی کلم سکھے تلوار نہیں سکھی دانا شمان جیرے میرے سامنے بیٹھے اسی تلوار دا گور نہیں سکھیا مگر ساڑھے کو لے کلم دا گورے بادشاہ واقعہ جاؤ پھر کلم چلاو کریا کریا گلی گلی کچھے کچھے جا کے ساڑا پیغام پچھاؤ کہ کربلا دے ویچ توجہ ہے جنگ نہیں ظلم ہوئے کربلا دے ویچ آکت باطل ٹکرائے اے ہی ذا کردہ مقصد مقصد حسین پچھانا پیغام حسین پچھانا لوگ پیغام آج میں توڑے تھا کہ پچھانا چاہنا کہ مجلس حسین ایک پیغام دنائے مجلس حسین ایک نظام دنائے مجلس حسین ایک قانون دنائے توجہ ہے اسی پاگل نہیں کملے نہیں جلے نہیں جو توپ نہیں ویخ دے چھان نہیں ویخ دے سردی نہیں ویخ دے بارش نہیں ویخ دے توجہ ہے کیوں ساڑا ایک مقصد مجلس حسین کراندہ بزار آن دے ویچ چاونا مقصد لنگر پکانا مقصد سنگتہ بلانا مقصد سینہ کوپی کرنا مقصد سارت دی ضرب دینا مقصد زنجیر دی ضرب دینا مقصد کیوں بزار دے ویچ آکے پردہ دار نال لے کے دیاں مینال بینا مینال اسی زمانے ایک پیغام دینا چاہنا اوز زمانہ کسے کسے اولے ویچ نہیں رہنا کسے پردے ویچ نہیں رہنا اسی فضول بزار دے ویچ نہیں آئے ساڑا بزار دے ویچ آمنا ایک مقصد مقصد کرنا کہ اسی زمانے نوز پیغام دینا چاہنا کہ ساڑا تلق مقتول نال قاتل نال نہیں بولے ہو بات چھو تو ہاتھی دعا بات ستے مالک تو ہاتھی زندگی دراز کرے توجہ ہے کہ سادھا تلق مقتول نالے قاتل نال نہیں سادھا تلق مظلوم نالے ظالم نالے زمانے نو پیغام دے رہے ہیں پھر دید مار ہر بندہ کہن تھا نہیں جیسی مظلوم نالا وہ جی بڑا ظلم ہویا ہے وہ دے نالے بڑا ظلم ہویا ہے بے جرم بے خطا جی قتل ہو گیا ہے پھر زمانے دے عام بندے دے قتل دا تنو خوف ہے وہ دی تنو فکر ہے وہ دی مظلومیت دی تنو فکر ہے پھر دید کائنات دے وچ مار حسین بادشاہ تو وڈا مظلوم کرے فضائل جی توجہ ہے حسین بادشاہ تو وڈا مقتول کرے پھر زمانے نو پیغام دے رہے ہیں زمانہ دن رات نہیں بیکھ دے توجہ ہے تو پچھانی بیکھ دے آئے اے نا لفظات توجہ کرنی زمانے نو پیغام دے رہے ہیں کہ زمانہ ساڑھا تلک مقدول نا لے قاتل نا لے ساڑھا تلک مظلوم نا لے ظالم نا لے سابتو بہترین تھے افضل پیغام جڑا زمانے دی ضرورت ہے ہسی او زمانے دے رہے ہیں او زمانے آلے ہو ساڑھا تلک حسین نا لے یزید نا لے بہت مربانی بڑھا حسین نا لے میں بڑی جلدی کر رہے ہیں کہ جتنا میرا ٹائم ہے میں اپنے ٹائم دے ویچی بادت مکمل کر رہا توجہ ہے کہ ساڑھا تلک حسین نا لے یزید نا لے ایک ایک لفظ نجات دا زامنے میں ایک لمحہ بھی زیانی کرنا توجہ ہے لو اتھے دو واقعات سنا کے کہ ساڑھا تلک حسین نا لے چاچا جوید جی یزید نا لے دو دے دو بند مجلس دے تکمیل واسطے طالب دعا جی ٹائم بچ گیا تے مصائب نہ بچیا تے فضائل تے یاہیلی مدد دو واقعات جنابِ ابراہیم علیہ السلام نا آگت جی بسم اللہ میں پڑھنا جی بسم اللہ اجازت مل گی جی میں پھر بھی انشاءاللہ کلوز پڑھنا جی مختصر کر کے توجہ ہے کہ جنابِ ابراہیم نا آگ دے ویچ سٹیا گیا چودری صاحب سٹیا گیا ہے بولو جی سٹیا گیا تھے نو تصدیق ہو گئی سٹیا گیا آگ دے ویچ تے آگ تھوڑی نی آئی مرلے دی نی آئی ویہ دی نی آئی کلے دی نی آئی تو جو ہے نو میلہ دی آگا اے چلو جیڑے ہسی ہوندے نوجوان ہسی تے نہیں سمجھ دے میلہ نو تے جیڑے بزرگ نے او سمجھ دے نے کہ میل کتنا ہوندے تے نو میلہ دی آگا تے ابراہیم علیہ السلام آگے دے ویچ گالے اے زین چے رکھنی ہے کہ ساڑھا تلق حسین نالے یزید نال نہیں ساڑھا تلق حسین نالے یزید نال نہیں جس ویلے جناب ابراہیم آگ دے ویچ آگے انہیں تھوڑی ساری جگہ ہے اے بلکل امام بارگا دی اے دے ویچ بلاند لکڑیاں لائیے تے باوہ جی آگ لائیے اے قسم گردنوا دے بندیاں کلواگ برداشت نہیں ہونے تے جیتے نو میلہ دی آگ ہوئے جس ویلے نو میلہ دی آگ بلاند ہوئی نا بڑھ گی تے اوہ دا سیکھ اٹھیا تے پرندیاں کلواگ گونسلے چھوٹ گئے ایک سلوات بڑھ لے اجازت دے جی بس بہت میربانی جس ویلے سیکھ بلاند ہویا نا سیکھ پھیلیا شاہ جی بادشاہ مالک دوڑی زندگی دراز کرے بڑا بہترین پیغام میں پچھا کے جاواں دا جس ویلے پرندیاں کلواگ گونسلے چھوٹ گئے بابا جی انہا پرواز گئے تھی پرواز گار کے آگ تو دور جا رہے کیونکہ آگ دے قریب جانا موت آگ تو دور جانا زندگی آگ دے قریب جانا موت آگ تو دور جانا زندگی اے انہا زندگی دے پاسے جا رہے نے موت انہوں چھٹ کے زندگی دے پاسے جا رہے نے جس ویلے انہا پرواز گئے تھی تھوڑا جا آگ تو دور گئے اے نا دی دید پہی ایک چھوٹا سارا پرندہ چھوٹے چھوٹے پار چھوٹا سارا جسم اے آگ دے پاس سے جا رہے ہیں بولے ہو یار بہت مہربانی جیڑے سمجھ گئے ہو جیڑے سمجھ گئے ہو بسم اللہ جیڑے سمجھ گئے ہو بہت مہربانی اے آگ دے پاس سے جا رہے ہیں توجہ ہے اے روک گئے پریشان ہو گئے اے ناکھ ہیں ساڑھا قدوی لمبہ ساڑھے پاروی لمبے ساڑھے جسم بھی اے دینا لدگنا اسی آگ دے دور جا رہے ہیں اے آگ دے قریب جا رہے ہیں پوچھئے تے صحیح نا اے نا پرواز روکی پرواز روکے میں بڑی جلدی کر رہے ہیں جی بڑی تیزی دے نال پیغام توٹے تاکہ پوچھانا چاہنا تاکہ میرا مقصد پورا ہو جائے جیسے ویلے اے روک گئے نا اے نا صدا دیتی لالہ جی کدر بولے ہو پنجابی مثال تو جو ہے نا جی تو جو ہے بہتھو ان چوک جب فیرنگ ہونے لگی ہوئے تو میں موٹ سیکل پہ جائے ہوئے آگے میرے واجب بولی اترام بھائی تکیر صاحب کھلوٹی ہو بنا انہ دا لاکہ ملے سوارا تو میں موٹ سیکل پہ جائے ہوئے انہ دا آکے دے بندے نے کمر باس کدر ہے تو جو ہے کدر ہے میں ملے جا رہے ہوں اگے فیرنگ ہو رہی ہے تو جی میں فیر ٹور پھو ہوں تو انہ دیا ہنے نا کمر صاحب اپنا کاد کاتھ ویکھو اگے فیرنگ ہو رہی ہے بچو فیرنگ توں جیسے ویلے انہ پرندیاں پوچھیا نا کدر اون بولیو جینا دے دل دویچ حسین ہی ہے تو دے دیرے نے کدر انہیں آکے میں آگ بجان چلا ہوئے 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 تو جو ہے میں آگ بجان چلا انہیں آکے آپنا کاد کاتھ ویکھ اپنا جسم ویکھ تو آگ بجان چلا نو میلنہ دی آگے تے پانی کی تھی تو جو ہے انہیں آکے جی مووے چھے پھر تنز کیتا انہیں آکے اپنا مووے تو جو ہے اپنا مووے تے پھر بندے نو گسہ لگے تے جاندے نا اس نو گسہ لگا انہیں پرواز تیز کی تھی جس ویلے پرواز تیز کی تھی اگے ٹوڑیا انہ نو پتہ لگیا انہیں واپس مردہ نہیں اے ٹلدہ نہیں اے دا ارادہ موقع میں اے واپس نہیں مردہ اے نہ صدا دی تھی سانو پتہ لگیا تو مردہ نہیں تو ٹلدہ نہیں مگر آپ نے جاندہ مقصد دا سجانا جلو مقصد دا نام آیا اس نے پرواز رو کی چھوٹا سا را مو اے نا دے پاسے کی تا مو پاسے کار کیا دا ہے جے مقصد پچھنا چاندے ہو منوں میں پتہ ہے نو میلنہ دی میرے کل بجنی کوئی نہیں توجہ ہے نو میلنہ دی میرے کل بجنی کوئی نہیں جے مقصد پچھنا چاندے ہو تے پھر ماشر دا میدان ہوئے دا ایک پاسے نمرود ہوئے دا ایک پاسے ابراہیم ہوئن دے ایک پاسے نمرود ہوئے دا ایک پاسے ابراہیم ہوئن دے میرا طلق حسین نالے یزید نال نہیں اے جملے ذین چروہن ایک پاسے نمرود ہوئے دا ایک پاسے جنابِ ابراہیم ہوئن دے ہود ہودنے آکھے آ معاشر دے میدان دے ویچے اللہ تعالی دی عدالت دے ویچے میں فخر نالا کھانا اللہ تعالی میرا طلق ابراہیم نالے نمرود نالنے تو جو ہے جی لو آخری گل تطالب دعا ایو منظرہ یاداس محرم نو جناب خوردہ تو جو ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایدر ہود ہود سی پرندہ سی منظر کشی ہوئی ہے جس ویلے جناب خوردہ نا بیٹے نو لے کے تلوار پھاڑ لی گوڑا لی لیا اے جیڑے سپاہ سلاری دے ویچے دے سپائی آئے نا اے نا سمجھا کہ خور حملہ کرن لیا تریخ دے جملے نے توجہ ہے خور حملہ کرن لیا اے ویندرے جس ویلے خیام میں حسینی دے قریب پہنچ گئے نا اے نا آکھیا اے تے خیمیاں دے پاسے جا رہے ہیں توجہ ہے جس طرح ہود ہود انہوں پرندیاں صدا دیتی نا اے تے سپائیاں صدا دیتی اے خور کدر توجہ ہے بولنے میرا تلق حسین نالے یزید نال نہیں کدر اے نا کیا او در موتے اے در زندگی یہ اے در موتے اے در زندگی یہ اے در زندگی یہ جناب خور نے سینہ چوڑا کر کے ایسا جواب دیتا سونے دے پانی دے نہ لکھیا جائے قیمت آدھا نہیں ہوں دی جناب خور سینہ چوڑا کر کے نہ اے نا کمینیاں دے پاسے مو کر کے جناب خور فرمین دین او سنو میرا پیغام خوردہ زمانے واستے قیامت تک میرا پیغام ہے کہ جو شبیر کو چھوڑ کر جئے وہ مردہ ہے جو شبیر کے پیچھے جئے وہی زندگی ہے توجہ ہے جناب خور نے آیا کیا میں ایسی زندگی پر لانت کرتا ہوں جس میں محبت حسین نہیں آخری جملے جس ویلے خیام دے بوبے تہ پہنچ گے نا سرکار حسین بادشاہ دے خیمے تہ پہنچ گے کیوں اے آج امام بارگاہ نہیں اے سرکار حسین بادشاہ دے خیمے اے نجات اللہ خیمے اے کشتیے نجاتے پھر جیڑا بندہ مجلس حسین چاہا کے ٹور جائے قسمِ قرآن دی مجلس نہ سمجھا کرو ماتمیدہ عقیدہ سنو میرے عقیدے دے مطابق وہ بندہ مجلس چوہ کے واپس نہیں جاندہ جنت چوہ کے واپس جاندہ توجہ ہے بہت مربانی جی بہت مربانی جی بے اس کو آخری جملہ دو بند توجہ ہے تاکہ میری مجلس پیغام مکمل ہو جی جس ویلے نجات دے دروازے تھے پہنچ گے نا جنابِ حور صدا دیتی جس طرح پرندیاں صدا دیتی اپنے جاندہ مقصد داس جا اے دیا سپائییاں نیا کیا حور سانو پتہ لگ گئے تو واپس نہیں مردہ مگر اپنے جاندہ مقصد داس جانا کیوں درمو دینار ایدر ایشو اشرت ایدر ساری دنیا دی دولت ایدر زندگی ایدر او در مہد اپنے جاندہ مقصد داس جانا جیسے مقصد دا نام آیا جنابِ حور نے حود حود کی طرح ان کی طرف مو پھیرا مو پھیر کے زمانے کو ایک پیغام دیا جنابِ حور نے فرمایا اگر میرے جانے کا مقصد پوچھنا چاہتے ہو توجہ میرے پاس ہے اگر میرے جانے کا مقصد پوچھنا چاہتے ہو تو پھر سن لو میں نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر کو اس لیے اپنایا کہ معاشر کا میدان ہوگا جنابِ سیدہ کی کچاری ہوگی محمدِ مصطفیٰ کا ممبر ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی میں زمانے کو پیغام دے رہا ہوں کہ زمانہ کربلا کے بعد دو ہی رستے ہوں گے ایک یزید والا ایک حسین والا ایک یزید والا ایک حسین والا اس کچاری میں میں سینہ چوڑا کر کے یہ فخر سے کہوں گا جنابِ سیدہ میرا طلق ہوسین نالے یزید نالے میرا طلق حسین نالے یزید نال بات شروع دعا مل گی صدا دی ہود ہود اگے بھی دو رستے آئے ابراہیم علا نمرود علا ہود ہود دی تاریخ کیوں نہیں ہی گئی کہ انہیں رستہ ہاتھ کالا چنے ہیں نجات علا رستہ چنے ہیں چھوٹا جا پرندہ زمان نے ندرس دے گیا جنابِ خور نے بھی کربلا کے میدان میں ہمارے لئے یہ چناؤ کیا کہ زمانہ کربلا کے بعد دو ہی رستے ہیں ایک حسین والا ایک یزید والا اگر تم رستہ یزید پہ چلوگے فنا ہو جاؤگے اگر رستہ حسین پہ چلے نجات پا جاؤگے جڑا میں فرمان پڑھیں نال حسینہ مصوال حداوہ صفینات نجات میری میند مکمل کہ زمانے والوں رسول فرما رہے ہیں کہ میرا حسین حدیت کا چراغ اور کشتی نجات ہے جس جس کو بھی حدیت چاہیے جس جس کو بھی حدیت چاہیے وہ درے شبیر پہ آ جائے جس جس کو بھی نجات چاہیے وہ بھی درے شبیر پہ آ جائے دنیا سمجھی نہیں دو دے دو بانتے طالب دعا مجلس دی تکمیل ہو جائے داس محرم دا دن ڈیگر ڈال گئی اکبر دے بابے کلزین چھٹ گئی سو بٹھائی سفر ہے نا قسمِ قرآن دی جنابِ سیدہ دی اپنی قسمت خالق نے دو پتروں عطا کی تینے بابا جی جڑے عالمین دے بادشاہ قسمت اپنی جڑا وڈا پترے او دے جنازے تے تیر جڑا چھوٹا پترے او دا تیران تے جنازہ زین چھوٹ گئی سجدہ کربلا دی ریت نہیں کیتا تیران دے مسلے تے کیتے حق الامار کے اندھے نے اما میں لہ پیا میری موقع گئی میں ملاقات پڑھنی یہ پیوت دی دی قسمِ قرآن دی اولاد علی بیٹھے ہو جس میں لے بابے نے گربت داؤ کا بھلاند کیتا ہے نا جج جوید آلیہ کو لدامن چھڑا ہے کربلا دا پہلا ٹبابور کیتا ہے دوسرا ٹبابور کیتا ہے تیسرا ٹبابور کیتا ہے میں طویل مسائب پڑھ دا دامن اے وقت جو گنجائش نہیں جس میں لے تیسرا ٹبابا جنابِ مصومہ لاندیاں پہنی آئی ہے نا تے سامنے ایک شامی آگے بادشاہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بانکے مصومہ پوچھ دیا نے او شامی قدائی میرا بابا ڈٹھائی آج رکو من اللہ جڑے لو آدھا لے بیٹھے ہو قدائی میرا بابا ڈٹھائی قسمِ قرآن دی دسدہ نہ روندے نہ ماتم کر دے پتہ نہیں کیڑے رنگ دے وے چس نے دسے آئے مصوم رکھ سارا کربلا دی تتی ریت لگ گئے غلابی رنگ دا پانی باہر آئے آئے اٹھ کے جنابِ سکینہ فرمین دی یعنے ظلم کر لے یونداس میرا بابا کے تھلت آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ ہائے تیرے واسدی رون مقدر دا ہونداسو میرا بابا کے تھلت تھے اس تیر مارے مظلوم دی پشانی چلگ گئے جنابِ سکینہ بابے دے کول اینج پہنچیا نے جو میں میرے مظلوم امام اکبر کول پہنچیا ہے قدی اٹھ دیایایاں قدی باندیاںیاں سمہ نال سوم گوڑیاں نال گوڑے شامی نال شامی بڑی اوکھی منزل نہ باہ کے نا جنابِ مصومہ بابے دے کول آئیاں نے مظلوم دا سر سجدے دے بیچ رو کے فرمیندیاں نے بابا سار چاہ میں تنو ملن آئیاں آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ سار چاہ میں تنو ملن آئیاں میرے مظلوم امام بڑی اوکھی منزل دنال سار چاہیا دید مصومہ دے چیرے دے بھئی رو کے فرمیندیاں نے مصومہ تنو پتے نا میری مک گئیے میرے مددگار مارے گئے تیرا چچا باس مارا گیا میری کمردہ زور مک گئے تیرا بیراہ اکبر مارا گیا میری اکھیدہ نور مک گئے خیمے ٹوروانج خیمے ٹوروانج قسم قرآن دی یہ گلہ پہنیاں ہوں دی یہاں یہاں اے ملاقات ہی میں پڑھنی ہی تطالب دعا یہ گلہ پہنیاں ہوں دی یہاں یہاں وہ سپاسیوں زمانے دا وہ کمینہ ٹوڑی ہے جس نے دین دا کب بڑھا گیا خنجر بوان دو ہے نا میرے مظلوم امام دے قریب آگیا دید پہ گئی میرے مظلوم امام دی رو کے فرمین دے سکینہ میرے تو منت لا خیم میں ٹوروانج میرے تو منت لا خیم میں ٹوروانج اے ظلم کریسی یا جس ویلے ظلم دا نام آیا نا تے چھوٹے ہاتھ بان کے فرمین دے یہ نبابا جس ظلم کریسی میں منتا کریسا آج رکو من اللہ آج رکو من اللہ جس ویلے بار بار اسرار کیتے نا تے جناب سکینہ یہ لفظان دیں اے میں منتا کریسا اس ویلے میرے مظلوم امام رو کے فرمین دے میں انہی پتہ رمرائی بیٹھا ایبان برباد وچالے آگیا حی جس ویلے ظلم کلوں نے امام آبال سمالے اے ظلم کریسی یا تو اف نہیں کرنی اوہ من پیو مظلوم دیگا لے اگے پتر تہانا تے کوکی تھدفنے سا تو روانج فضا دے نالے بس سزاداروں مصومانوں جناب فضا نے چاہے آخری بانتے طلب دوا منظر کیڑا بڑھیا ہے جناب فضا دا مو خیمیہ دے پاسے باسو مادا مو بابد پاسے اس کمی نے پہلی ضرب ماریے مصومان ویندی اریان دوسری ضرب ماریے مصومان ویندی اریان ستمی ضرب پہ چل دیئے فضا دا من چھڑا کے مصومان کام کیڑا کی تے اس واسے میں پہ آنا ہے ہاتھ پا کے شما اردے خنجر دے ویچ وہ کی تی منت حسین دی دیئے او کیوں پیاسا کونہ ہے او کیوں پیاسا کونہ ہے او پیوں میرے کون وہ میں کو دس اے دی گلتی ہے چھوٹے چھوٹے آتھ بان کے فرمینیاں ناظر با چلا انہوں اکبر دی موت کھا گئی